اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا عامر شاہ آپ سے مخاطب ہوں میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ آج پاکستان فلم انڈسٹری کے ایک نامور ڈائریکٹر یہ ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں صرف ایک ڈائریکٹر کی حیثیت سے ہم انہیں نہیں جانتے ایز ای پروڈیوسر ایز ای ایکٹر بھی انہوں نے بہت سارا کام کیا اور ان کے کریڈی پر اتنی بڑی بڑی فلمز ہیں کہ اگر ان کو نکال دیا جائے تو فلم انڈسٹری کو بہت بڑا ماضی میں لاؤس نظر آتا ہے الطاقہ حسین صاحب ماشاءاللہ سے بہت اچھے انسان ہیں میں یہاں پہ بیٹھا پہلے بھی میری ملاقاتیں ہو چکی ہیں ان سے اور جب آپ کسی کے پاس بیٹھتے ہیں اپنے سینئرز کے گفتگو سنتے ہیں تو یقین کیجئے کہ دل سے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے جو سینئرز تھے وہ یکچہ ہو کے کام کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ ہماری جو فلم انڈسٹری تھی وہ اتنے ہائی لیول پہ تھی اسلام علیکم بہت سلام سر تھینکی سو مچ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم دیا اور میرے لئے بڑے آنر کی بات ہے کہ آج میں آپ کا انٹریویو کرنے لگا ہوں دردانہ جی کا بہت مشکور ہوں انہوں نے ہر جگہ پہ ہر لمحہ میرا ساتھ دیا اور دوستو اسی طریقے سے جو ہے انسان ایک ٹیم بن کے کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے تو الٹاف صاحب میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ فلم انڈسٹری کا جو ابھی دور چل رہا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے آپ نے پیک کا دور دیکھا اور ایسا دور دیکھا جہاں پہ فلم کامیاب ہوتی ہی ہوتی تھی تو آج کل کا جب دور آپ دیکھتے ہیں تو یاد ماضی کو جب آپ یہ آت کرتے ہیں تو کیا آپ کے دماغ میں آتا ہے کہ فلم انڈسٹری اتنی ڈاؤن کیوں چلے گی میں نے اپنا آپ کو بتاؤں کہ یہ فلم انڈسٹری جو اتنی ڈاؤن گئی ہے جو اتنا اس کا یہ زوال آیا ہے وہ صرف ہمارے آپس میں ناتفا کی اور دوسرا جھوٹ اور پیسرا منافقت ہم ایک دوسرے کو مانتے نہیں کسی نے اچھا کام کیا نہیں مانتے پھر جب جھوٹ بولنے تو جھوٹ اس کو کھا جاتا ہے بلکل تو وہ ایسی وجہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے سیلفش ہو گیا ملکل اپنی یعنی کہ وہ اپنا فائدہ سوچنا شروع کیا اس نے انڈسٹری کا فائدہ کسی نہیں سوچا لہذا دون ہوتی گئی پھر دوسری باز یہ ہے کہ جب لوگ اچھی فلم بناتے تھے فیملیز ساتھی تھی سارا تو ہماری فیملیز کو نا کچھ ہمارے ہمارے ساتھیوں نے انہیں فیملیز کو پیشے کر دیا اور ایسی فلمیں اور ایسی کچھ سانگ اور ایسی چیزیں بنا دیں کی فیملیز پیچھے ہٹ گئی آپ کے کہنے کا مقصد ہے جو والگیرٹی آگی والگیرٹی تھی وہی وہی میں کہا کہ جو کی ہے ہمارے ہمارے دریکٹروں نے کیا انہوں نے کیا ساتھ پوچھ پورو سنو نے کروایا ان سے تو یہ اپنا جو نا اصل وجہ اسی یہ چیز ہے اور آج کل جو اپنا نیچے چلے گے وہ میں سمجھا ہوں سینما ہوسیز کی وجہ سے کیونکہ سینما ہوسیز جو ہے نا وہ اپنا ایک فلم ایک شو تین شو تین فلمیں تو یہ ابھی یہاں تک ہماری پبلگی نے پہنچی فلم جو لگے وہ ایک ویگ چلے اسی لئے پوڈیوزر پیچھے ہٹ گیا پوڈیوزر فلم نہیں منا رہا ہے وہ کہتے کہ ایک شو کے لئے فلم بنائے جب تک سینما والے آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے تو اپنا یہ اپنا انڈسٹری سروائیوی نہیں کر سکتے الطاف صاحب کی اس بات سے میں بھی اتفاق کروں گا کیونکہ میں نے بھی بہت دفعہ سنے الطاف صاحب کے صبح فلم لگتی ہے شام کو اتار دیتے ہیں اس لئے کہ ایک شو اب ایک شو کیا قدر لوگ نہیں آئے دیکھنے کے لئے بھی آپ پورا ویک چنائے فلم جیسے پہلے چلتی تھی کئی فلم ہے تھی اپنا دو دن کی تین دن راشنی ہوا چوتھے دن اس کا ایسا راشت شبہ کہ اس کے بعد فلم نے اپنا کمال کر دیا گولڈل جوبلی تک گئی ہے تو یہ جو چیز ہے یہی سب سے بڑی کمزوری ہے کمزوری ہے ہمیں سینمے ہوت سے ایسے بنانے چاہیے ہیں دیکھو نا سرکٹ کو سینمے ساتھ بند ہو گیا بند ہو گیا اپنا سرکٹ میں فلم نہیں چل رہی تو یہ بہت بڑا رواج دیکھ کے دکھ ہوتا ہے کیونکہ ہم نے بہت اچھا وقت دیکھا ہوا بہت اچھا ایک ایک وقت میں میرے بعد بائیس بائیس تیز تیز فلم ہے تھی کیا بات ہے اور میں دن کو شوٹنگ اپنا میں اسلام آباد کرتا تھا رات کو آکے لاہور میں کرتا تھا پھر میں نے ایسے شوٹنگ کی کہ آدھا دن میں نے بالاکورٹ شوٹنگ کی آدھا دن میں نے اسلام آباد کی اس کو نائٹ آگے میں نے یہاں لاہور میں کی پھر میں نے اپنا منگلے شوٹنگ کی رات کو وہاں کرتا تھا اپنا دن کو وہاں کرتا تھا رات کو آکے پھر اس طرح ہم لوگوں نے کی ہیں سیٹ ہمارے لگے میں تین تین سیٹ لگے گئے ہیں تین تین شوٹ گئی چل رہی ہیں تو کیا دور تھا کیا کام تھا علداف صاحب اس وقت ٹیلنٹ کی قدر بھی ہوتی تھی اور جو محنت جو ڈائریکٹرز پروڈیوسرز یا آرٹسٹوں کی ہوتی تھی اس کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا تھا پروڈیوسر جو تھا نا وہ بڑا سنسیر تھا پروڈیوسر کو شوق تھا فلم بنانے کا اب وہ پروڈیوسر وہ نہیں اب پروفیشن پروڈیوسر آگے جو منی میکر آگے ہیں پیسہ کمانا ہے وہ فلم جو پروڈیوسر تھے ہوں کہتا ہے ہمیں اچھی فلم چاہیے فلم اچھی منائے تو جو ڈائریکٹرز کو کہتے ہیں اچھی فلم منائے اور اس پر ڈیبینڈ کرتے تھے تو اللہ اگرامز پھر اچھی فلم منتی ہے انتاو صاحب آپ نے ماشاءاللہ دردانہ جی کے انٹریو میں اپنی ساری سٹوری سنائی ہے جو بچپن سے لے کے آپ کے جو بڑی خوبصورت سٹوری تھی وہ میں ان کے جو لنک ہے وہ بھی جو میرے سبسکرائبرز ہیں ان کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو تھوڑا سا اپنے افتدائی دور کے بارے میں بتائیں کہ بچپن آپ کا کیسا گزرا کیا بچپن میں آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ اس فیلڈ کا حصہ بنیں گے یا پھر کسی اور فیلڈ کا آپ نے سوچا تھا مجھے ایک شہر تھا میں جب اپنا سکول میں جاتا تھا تو میں ہمیشہ لیٹ پہنچ جاتا تھا یعنی کلاس لگ جانی دعا ہو جانی تو میں جب کلاس میں انٹر ہونا کلاس لگی ہوئی ہے میں نے کہا میں ایک امن سا تو میرا ٹیچر کہتا تھا نو اب میں دروازے میں کھڑا ہوں تو ساری کلاس مجھے دیکھ رہی ہے مجھے صرف ایک خواہش تھی کہ میں پہچان آجاؤں میری پہچان بنیں لوگ مجھے پہچانیں پورے سکول میں کہیں گے یار یہ اطاف ہے اور یار یہ اسی وجہ سے میرے نام ہو جائے کہ میں لیٹ آتا ہوں چلو اطاف لیٹ آتا مجھے خواہش تھی کہ میرا نام پرورتیار انفراد گئے تھوں اس کا تو وہ شوق جو تھا نا مجھے پھر میں ڈرامے میں بھی کام کرتا تھا ویسی مجھے تھوڑا سا اپنا فن سے پیار بھی تھا اور لگاؤ بھی تھا تو یہ چیز مجھے اپنا اسے انڈسٹری میں لیا یہاں آگئی تو کس ایج میں آپ فلم انڈسٹری میں آئے تھے میں آگیا تھا اس طرح ساکی عمر میں تو آپ نے ایزے موڈل بھی کام کیا موڈل بھی کام کیا اس کے بعد میں نے فیلموں میں بھی کام کیا اپنا اپنے استاد کی فلموں میں کام کیا اپنا پرانے بھی کیا ہڈرام میں بھی کیا اور کئی فلمیں ہیں میں نے اپنا جن میں سازش بغیرہ ان میں کام کیا فر اطاف صاحب آپ تین بھائی تھے تین بھائی اپنا تو آپ کے علاوہ کسی کو شوق نہیں تھا اس میں نے آپ اکیلے تو جب ایزے ڈائریکٹر آپ کی جو ساری سٹوری سنی کہ آپ نے جب ایز ای ڈائریکٹر انور کمال پاشا صاحب ایک بہت بڑا نام انہوں نے آپ کو ماشاءاللہ سے کافی اسٹیبلش کیا آپ کی گرومنگ کی وہ آپ ان کو استاد بھی مانتے ہیں تو جب آپ نے وہ کیا اور آپ نے آگے سے رسپیکٹ بھی کی اور آپ نے ان کی بات کو مانا ایکٹنگ کو چھوڑ کے آپ نے دیریکشن میں قدم رکھا تو ایز ای ڈائریکٹر جو آپ نے پہلے فلم کی آپ نے نام تو بتایا ایک دفعہ پھر سے دیکھنے والوں کو پنچیتے پردیسی سب سے پہلا جو آپ کی فلم کا ایکسپیرینس تھا ایز ای ڈائریکٹر وہ کیسا تھا جب میں نے پہلی فلم ڈائریکشن کی ہے تو آپ یقین کریں کہ جب میں سیٹ پہ آیا ہوں تو کم از میری اس سے ٹانگیں کام پرنے گئے تھے میں تھوڑا سا نروز تھا پہلی دفعہ میں نے سٹارٹ اور کٹ کر رہا ہوں ساتھ سے اجازے لے کی آیا تھا تو میرے ساتھ میرا کامیرمنٹ جو تھا وہ اچھا تھا نائی میری سی اللہ اسے جنرل سیپ کرے فوت ہو گا تو اس نے میرا ساتھ دیا تو میں نے جو جناہ اللہ نے مجھے ذہن دیا تھا میں نے کہا یہ کام ہم نہ یہاں رکھیں یہاں کامیرہ رکھیں یہ کریں اس کے بعد پہلا دن مجھے تھوڑا سا اس طرح گزرا آرٹسوں کو بتا دیتا تھا اس لیے کہ مجھے بول کے بتانا آتا تھا لہذا اس میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی تو بہرحال اس کے بعد سیکنڈ دے جب وہ پھر اٹھوٹین بن گئی اس کے بعد چالت ہو چالتے پھر ایک میری کمپیٹیشن ہوگی فلم ہے اس میں آگے پچیس پچیس دن میں وہ فلمیں بنی دونوں میری ویر پیالا تھی ان کی کونجوشی گئی تھی یوسف خان صاحب میرا ٹائٹل کر رہا تھے اللہ اوڈین ٹائٹل کر رہا تھے تو اللہ نے وہ فلم اٹھ کر دی ان کی فلمیں ایک وی کے بعد ہی تو اتر گئی اچھا وہ ہی میرا بریک پڑا قسمت بھی بڑی اس میں بیٹر کرتی ہے وہ ہی میرا بریک ہے کہ میری وہ فلم جو ویر پیالا تھی جو ہے حیدر چوز صاحب وہیں سے آپ کو بریک جو ملیا مجھے بریک مل گیا اس کے بعد اللہ نے آپ نے بڑی فلمیں کی اور بڑے منجی بھی جو آرٹسٹ تھے ان کی آپ نے ڈائریکشن کی تو آپ نے ایز ایکٹر بھی کام کیا آپ نے ایز ڈائریکٹر بھی کام کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپنے اشاروں پہ آرٹسٹوں کو جو ہے بتانا کہ یہ کرو یہ کرو وہ زیادہ ایزی ہے کسی کی اشاروں پہ چلنا آپ کے لئے زیادہ مشکل ہے نہیں نہیں میں تو اپنے جب ڈائریکشن کرتا ہوں جب آرٹسٹ کو بتاتا ہوں جو میری سین کی ڈیمانڈ ہوتی ہے میں خود کہتا ہوں کر کے بتاتا ہوں کہہ کے بتاتا ہوں بول کے بتاتا ہوں آرٹسٹ کو کہ یہ ایسے بولیں یہ میری یہ ڈیمانڈ ہے آپ نے جو ہے سالہ صاحب ایک بہت بڑی فلم اس کے علاوہ صاحب جی بہت بڑی دیرانی نکاح فلم نکاح میں مطلب جو آپ بہت بڑی بڑی فلمیں ہیں تو جب ایک میں وہ مہندی فلم تھی جو کہ بڑی خوبصورت فلم تھی ویک میں مہندی لے کے آگئی اس کا شاید یہ ٹائٹل سونگ تھا میں مہندی لے کے آگئی تو اس میں جب آپ ڈائریکشن دے رہے تھے تو آپ کو کوئی ایسا سیکوینس یا پھر ایسی کوئی جب شوٹنگ ہو رہی تھے تو کوئی چیز آپ کو مشکل لگی کہ کسی کو سمجھانے میں کوئی ٹائم لگا ہو یا پھر آپ کی نظر میں کوئی اس میں مشکل ترین کونسا ایسا ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے وہ مشکل مجھے نہیں لگی مجھے میں جب کام کرتا ہوں تو میں سب سے پہلے اپنے رب کو یارت کرتا ہوں اور اللہ پاک دعا کرتا پرورد یارتوں اتا کرنے والا ہے تو ہی اپنا اتا کرنے گا تو اللہ پاک اتا کرتا تھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں میں بہت نلائک نیلان میں ہوں اور میں جو نلائک نظر آرہا ہوں یہ میرے پروردگار نے میری نلائکی ہوئے اپنی رحمت کے پردے ڈالے ہوں گا اس نے پردے ڈال کے مجھے اپنا اللہ نے یہ عزت دیا جو دیا منہ میں کہاں میں یہ اللہ پاک نے جو عزت دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بس یہ ماں کی دعائیں اور اللہ پاک کی خاص رحمت ہے آپ کی بہت کار کردگیاں ہیں پاکستان فلم ایڈسری کو جن کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا آپ نے ماشاءاللہ بہت سارا کام کیا ہے آپ کو جو آرٹسٹ کوئی ایسی جن کے ساتھ آپ نے کام کیا ہو کوئی ایسا مشکل جن کو آپ نے سمجھا سمجھا کے بھی وہ سمجھی نہ ہو اور کوئی ایسی آرٹسٹ دو آرٹسٹوں کا بتائیں جن کو سمجھ نہ آئی ہو بار بار آپ سمجھا رہے ہو اور ایک ایسی ایکٹرس کا بتائیں جنہوں نے ایک دم آپ کی باتیں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں مجھے چھوڑی لگتا نہیں نہیں جنہوں نے فوراں آپ کی بات کو فولو کر لیا ہو بابرا شریف فوراں سے فولو کر لی تھی تو دردانہ جی نے بھی آپ کے ساتھ کام کیا ہم تو ہی کٹھے کام کرتے رہے ہیں اور ان کی بھی اپنا جو پک ہے نا کرنا وہ بہت چاہی ہے بہت اچھا ہے ان کا اندازہ اور یہ اپنا مطلب ہے سین کو تاری کرتی ہیں اپنے پا جب اپنا سیٹ پہ ہوتی ہیں تو اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ یہ نے ڈالک دیئے تو انہیں ڈالک یاد کہ اپنے آپ کو اس سین میں اسٹوٹیشن میں انوالف کر دیا اور صرف باہر نہیں نکلی جب تک وہ سین ختم نہیں ہوا دن اس کے بعد پھر یہ عطاف صاحب آپ کی جو فلمز تھی ان کے بڑے ہٹ سپر ہٹ سانگز تھے ان میں سے دھی رانی کا جو سانگ ہے دھیا رانیا اور اس کے علاوہ نکاح کا فرصت ملے بلا لیا کر اس کے علاوہ رانی بیٹی راج کرے گی میں تھے میرا دل پر جانے ہیں جی وہ بڑے ممتاز جی کا پکچرائز جو ممتاز جی پر ہوا تھا تو ذرا بتائیں کہ یہ جو میں تھے میرا دل پر جانے ہیں اسے شروع کرتے ہیں یہ کتنی دیر میں پکچرائز ہوا تھا یہ ایک دن میں اس کا بڑا لطیفہ تھا گانے میں اٹموسفیر چاہیے تھا مجھے موسم بھائی بھجمان ساما چاہیا توفان اور اس کے بعد پھر ہوا چلیاں یہ اٹموسفیر سارا مجھے چاہیے تھا تو قدرت نے میری مدد کی اس گانے میں جو جو میرا گانے کے ڈیمانڈ تھی اللہ پاک نے وہ اٹموسفیر کر دیا جب گانے میں نے شروع کیا ہے پورے کلوڈی اپنا مری میں اور اس کے بعد چلتا ہے گانے میں بارش شروع ہو گئے اب بارش ہو گئی تو میرے کیمرمن نے کہا کہ ہم نے کٹنا کروائے چلنے دے میں نے کہے چلیں وہ ہم نے بارش میں کیا آگے اس کے بعد قدرت نے ایسا کیا کہ اغلب انترہ چلیئے تو ایسی اپنا تیز ہوایں چلیئے مطلب وہ نیچرل ہوا ہے نیچرل ہوا مری کی نیچرل درخت جو جوم رہے سارے اور اس میں میں نے وہ کیا زرفہ ہوئی ہیں پریشان وہ سارا بلکل نیچرل تھا اس کے بعد لاسٹ جو میرا پورچن تھا وہ میں نے سیسل ہوتل میں آکے تیرے ہرٹھویچے اس کے کاریٹور میں آکے کیا میں نے کوئی سوری عروب ہو رہا ہے میں نے وہ پورچن کر لیا تو ایک دن میں کیا تھا میں نے ہلتاو صاحب آپ کی جو پسندیدہ ایکٹریسز تھی ان کے ذرا نام بتائیے گا جو آپ کو پرسنلی پسند ویسے تو سب بھی ہلتاو صاحب بڑا سیکیور ہو گئے دیکھو میں جس میں کہوں گا میں نے سب مدبے ناراض کی قائلتی ہوتی ہے تو اس میں نے مجھر سارے بہت چیز اپنی زندگی کا نچھوڑ بتا دے کوئی ایک بات جو ہمارے دیکھنے والے ان کے لئے شیئر کر دیں میں صرف اپنا اپنے دیکھنے والوں کو تین باتیں بتاؤں گا کہ آپ اس پر عمل کریں اور اللہ کی نحمد سے آپ کو ناکامی نہیں ہوگی نمبر ایک پانچ وقت نماز پڑھیں نماز نہ چھوڑیں کیونکہ نماز جو ہے سب سے پہلے پروردگار نے اس نماز کا ہی پوچھنا ہے آپ سے کہ آپ نماز پڑھتے تھے نماز نمبر ایک نمبر دو اپنا آپ ماں باپ کی خدمت کریں ماشاءاللہ اگر ماں باپ ہیں تو ان کی خدمت کریں اگر فوت ہو گئے تو ان کے لئے دعائیں مغفرت کریں اور تیسرا جو ہے درود پاک کا ورد کریں چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھیں کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے آپ کا کچھ نہیں جاتا وہ خرچ ہوتا ہے ویسے اپنا بیٹھے رہتی ہیں تو یہ تین عمل کر لیں اپنا نماز پانچ وقت درود پاک اور اس کے بعد اپنا ماں باپ کی خدمت تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی اور انشاءاللہ کوئی اپنا ناکامی آپ کے قریب نہیں آئے گی انشاءاللہ اللہ تعالی صاحب ایک اپنی زندگی کا کوئی قصہ سنا دیں کوئی ایک ایسا قصہ جو آپ کو آج بھی یاد ہو کوئی زندگی کا خوبصورت جب میں چار ہوندے پیاسے کی شوٹنگ کر رہا تھا یہ روح نیالے پہ تو میں اپنا سارے وہ مصطف قریشی اور یہ چیزنگ ہو رہی تھی وہ گھوڑے پہ چلے آ رہے تھے تو میں وہ ٹاپ پہ کھڑا تھا اور انہوں نے رمال ہر آتے آئیے آئیے سب بھی انہیں آواز دی رہا تھا وہ چلے آ رہے ہیں اور میں پیچھے ہٹا جارہا ہوں وہ بھی وہ چلتے آ رہے ہیں اور اس کے بعد میں سلپ ہوا اور میں نیچے گر گیا تو اب کٹ کرانے والا کوئی نہیں ہے وہ دیکھر میں کہا ہوں تو سارے بھاگے دیکھیں تو میں نیچے وہ مٹی مٹی ہوا تو میں وہ اٹھا ہوں میں کہا یار میرے ساتھ تو یہ ہوا ہے سارا تو مجھے میرے خانصی آئی بڑی تو وہ نے زندگی میں ایسے جی بالکل ایسے اور جو 3GD واقعات ہوئے وہ مجھ ساتھ دو ہوئے ہیں جسے میں نہیں بھوکتا جی اکبال اصر میری شوٹنگ پہ آیا وہاں میں پینڈر رائیاں تو آیا اور آ کے بیٹھا اپنا چوہے رائش صاحب بھی نہیں آیا چاہے اور نہیں آیا تھے تو اپنا آ کے اکبال سمساو کی ازادہ ستی تھوڑا سا وہ گرم ہو جاتے تھے مطلب ہے کہ کوئی لیٹ آئی نا آکٹر تو کہتے ہیں یار میت جیدی آگوں وہ نہیں آرہا تو آگے بیٹھے باتیں کرنے کے اپنا انہوں نے بتایا کہ یار یہ کیا اکٹر ہے کتنی تر پیسے لیتے ہیں اتنے لیٹ آتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ یہ اکبال سمساو آج تھوڑے مو ٹھیک نہیں ہے میں نے کہا اپنا حاجی صاحب بیوں کریں آپ کی شوٹنگ میں کل کروں گا کہلے کیوں میں نے کہا آج یوسو خان بھی میرے پاس ہے آج سلطان رہی بھی میرے پاس ہے موسوکریشی بھی ہے تو آپ کی ان تینوں کے بعد انٹری ہے لہذا کل آپ کی انٹری کرو کہلے چلو ٹھیک ہے وہ اپنا حیدر چودنی نے مجھے کہا ہے بلایا اس نے میں کہا کہ مجھے تھوڑا سر ٹیم مجھے دے دے تو میں نے کہا میں عطاق سے پوچھ کے نا میں ٹیم دے دوں گا میں نے کہا چیئے آپ حیدر چودنگ کی شوٹنگ کر دیں وہ حیدر چودنگ کی شوٹنگ میں نے چھوڑ دیا انہیں میں شوٹنگ کرتا رہا پیک اپ کر کے جب سٹوڈیو پہنچا ہوں تو میں دیکھا سر پکرے بیٹھ کے پتہ جال رہا کہ بالسل کی جاتا اسی طرح میں نے اپنا نجمہ محبوب میرا کام کر میری شوٹنگ پہ آئی آ کے تو میں نے کہا میں نے گیلے کا اور عجمن کا سین کر رہا تھا تو میں نے اسے کہا نجمہ کو میں نے کہا نجمہ تم یہ کرو کہ آج یہ نہیں کرتا کل کریں گے تو آج میں اپنا طرح یہ سین جو ہے نا اسے ختم کرنوں تو کہلے چلے ٹھیک ہے وہ وہ فلم چی رکھشا والا بند کیا انہوں نے مجھے کہا کہ ٹرین کا ایک شوٹ ہے میں وہ دیا ہوں میں وہ جاؤ دیا ہوں وہ میں نے اسے وہاں بھیجا وہ ٹرین کا ایکچینٹ ہوا اس کی ڈیتھ ہوگی تو مجھے دو واقعے نہیں بھولتے کہ میں ناچھو کاش میں اکمال سنگو نہ بھیجتا یا اپنا ادھر اپنا نجمہ محبوب کو نہ چھوڑتا یہ زندگی میں جو ہوتے ہیں ایک اپنا گھر ہوتا ہے ایک اپنی فیملی ہوتی ہے یہ جب آپ دوسری جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ کام ہوتا ہے ایک ٹیم ورک ہوتا ہے وہ بھی آپ کی فیملی کی طرح ہوتی ہیں آج اکبال صاحب کو اور نجمہ صاحبہ کو اس دنیا سے رخصت ہو ایک مدت ہوگی پر آج بھی الطاف صاحب ان کو یاد کر رہے ہیں آج بھی ان کے دماغ میں وہ ویسے ہی ہیں ظاہر ہے ان کے دماغ میں وہ سین ویسے ہی گھوم رہا ہے آپ کو بہت ساری کامیابیاں دے بہت ساری خوشیاں دے اور بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے ساتھ گفتگو گر کے اور میں چاہوں گا کہ الطاف صاحب کو ایسی فلم بنائیں جسے کہ آج کل کے جو ہمارے جو ٹیلنٹ ہے ان کو بھی جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ اوپر لے کے جائے تھانکیو سو مچ بہت شکریہ الطاف صاحب بہت شکریہ تھانکیو